موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد مہترم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ محمد شعبان اپنے چینل نور اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کریں گے خواب میں بچہ پیدا ہونے یا بچہ دیکھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں اگر آپ بھی ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور اسلام پوڈکاسٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ تک باسہ نہیں پہنچ سکے آئیے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف یعنی خواب میں بچہ پیدا ہونے یا بچہ دیکھنے کے حوالے سے حضرت محمد بن سینیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اس کی بیوی بھی حاملہ ہے تو یہ بچہ پیدا ہونے کی ہی علامت ہے اگر ایسی لڑکی یہ خواب دیکھے کہ جس کی منگنی ہو چکی ہے تو اس کی جلد شادی ہونے کی علامت ہے اگر ایسی لڑکی یہ خواب دیکھے کہ اس کا ہاں بچہ پیدا ہوئی ہے اس کی منگنی ہو چکی ہے تو اس کی جلد شادی ہونے کی علامت ہے اگر یہی خواب ایسی لڑکی دیکھے جس کی منگنی ابھی تک نہیں ہوئی تو اسے خوشخبری ملنے یا مال و دولت ملنے کی علامت ہے حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مرد یہ خواب دیکھے کہ اس کے گھر میں بچہ دوڑ رہا ہے اور یہ بچہ اس کو اپنا ہی معلوم ہوتا ہے یا حقیقتاً اسی کا بچہ ہے خوشخبری ملنے یا مال و دولت ملنے کی علامت ہے اگر یہی خواب شادی شدہ عورت دیکھے تو اس کی بھی یہی تعبیر ہے اگر غیر شادی شدہ یعنی کماری لڑکی یہ خواب دیکھے تو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بچہ اس کی پشت پر سوار ہے تو یہ اسے کسی اجنبی سے فائدہ حاصل ہونے کی علامت ہے حضرت جابیر مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اور مر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا جو بیٹا پیدا ہوگا مر جائے گا اگر یہی خواب ایسی عورت دیکھے کہ جس کی منگنی ہو چکی ہے تو اس کی منگنی ٹوٹنے کی علامت ہے ایسا خواب دیکھنے والے اشخاص کو چاہیے کہ وہ صدقہ کریں چونکہ صدقہ آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور اگر یہی خواب ایسی لڑکی دیکھے جس کی منگنی ابھی نہیں ہوئی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر حاملہ عورت خواب میں بچے کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر بلکل اچھی نہیں ہے حضرت اسماعیل اشحہ سلامت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں بچہ پیدا ہوا دیکھے اور یہ بچہ بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت زیادہ سفید ہے تو یہ بڑا ہی بابرکت مبارک اور اچھا خواب ہے یعنی مال و دولت ملنے اور مبارک اولاد پیدا ہونے کی علامت ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ بچہ نہ بہت زیادہ خوبصورت ہے نہ بہت زیادہ بدصورت نہ بہت سفید ہے نہ بہت زیادہ سیاہ بلکہ اس کے ماہ بین یعنی درمیانہ بچہ ہے تو یہ حالات کے بہتر ہونے کی علامت ہے یہی خواب اگر کماری عورت دیکھے یا شادی شدہ عورت دیکھے یا منگنیواری عورت دیکھے تو ان کی بھی یہی تعبیر ہے یعنی حالات بہتر ہونے کی علامت ہے اگر آپ بھی اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹ بکس میں یا وٹس اپ نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو